تالیس پتر تالیس پتر جو ہے یہ چھوٹے سے صدہ بھار درخت کے خوشبو دار پتے ہیں اس کی خوشبو جو ہے وہ کیسر کی طرح زفران کی طرح اس کی خوشبو ہوتی ہے انگلیش میں اسے سلور فر کہتے ہیں لاتینی میں ابیس ویبیانا کہتے ہیں اس کی مقدار جو ہے ایک سے تین گرام تک استعمال کر سکتے ہیں اور مارڈن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس میں اڑنے والا تیل بھی ہوتا ہے جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے یہ پتے بیت کے پتوں سے ملتے جلتے ہیں اور بیزوی شکل کے ہوتے ہیں ان کے کسی طرف نوک نہیں ہوتی اس درخت کی لکڑی کمزور اور لال رنگ کی ہوتی ہے اس کے پھول چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو ماہے مئی اور جون میں گچھوں کی صورت میں نکلتے ہیں اور پکنے پل گلابی لال رنگ کی ہو جاتے ہیں پھل کے اندر سے دس پندرہ گھٹلیاں بھی ہوتی ہیں رنگ سبزی مائل ذائقہ خوشبودار ہوتا ہے مگر کڑوا ہوتا ہے تالیس پتر جو ہے مفرے ہے مکویے قلب ہے آساب کے لیے بہت مفید ہے دھماگ کے امراض میں بہت مفید ہے موہ ٹیڑا ہو جانے یعنی لکوا اور فارج میں بہت مفید ہے بلگم کو خارج کرنے کے لیے بہت مفید ہے گھٹنوں کے درب میں اس کا استعمال بہت مفید پایا گیا ہے اور اس کے پتوں کا رس اگر چند بون پانی میں ملا کر دیا جائے تو ایسے بچے جو دانت نکلنے کے زمانے میں ان کو امراض ہوتے ہیں جیسے دس پیچس بدحضمی تو ان کے لیے یہ بہت مفید ہے تالیس پتر کے اگر گرارے کیا جائیں خون آنے یوں موہ سے خون آتا ہے اس کے لیے بہت مفید ہے پائیوریا میں بہت مفید ہے اور دانتوں کے امراض میں اس کا جوشاندہ بہت ہی مفید ہے تالیس پتر کا استعمال اس کا جوشاندہ کا استعمال کیا جائے تو اس سے انسان کو پسینہ آتا ہے جن کو ایسے لوگ جن کو پسینہ نہیں آتا ان کے لیے بہت مفید ہے خانسی میں اس کا استعمال جو بہت مفید ہے آدھا گرام صبح اور آدھا گرام شام کو شہد میں ڈال کر استعمال کیا جائے تو خانسی کا مجرر بھی لاج ہے دوسرا ہے کالی خانسی کالی خانسی اگر ہو آدھا گرام تالیس پتر پانی میں دو گھنٹے رکھ دیجئے اس کے بعد جوش دیجئے اور نیم گرم پی لیجئے تو کالی خانسی کا مجرع بھی لا جائے تیسرا ہے دمہ ایک گرام تالیس پتر لے لیجئے صفوف اس کا اور تین گرام جو ہے باسا کے پتوں کا پانی لے لیجئے رس لے لیجئے ملا کر شہد میں استعمال کیجئے تو دمہ کا بہت مفید علاج ہے چوتہ ہے ٹی بی دکھ دکھ ہو ٹی بی ہو تو اس کے لیے ایک گرام تالیس پتر پانچ گرام باسا کے پتے ایک چھٹانگ پانی میں ڈال کر رکھ دیجئے چھے گھنٹہ بعد جو ہے اس کا نتار پیجئے یعنی اسے خساندہ کہتے ہیں اور صبح شام یعنی ایک ٹیم کی خورا کے دو ٹیم استعمال کریں تو اس سے دکھ کے امراض میں بھی بہت مفید ہے پانچ ماں ہے پیٹ درد پیٹ درد اگر آپ کو ہو تو تالیس پتر جو ہے ایک گرام کالا نمک کے ساتھ لیجئے اس سے پیٹ کا درد کا خاتم ہوگا بلگم کی زیادتی دو بھی ختم ہوگی اور پیٹ کی گیس بھی ختم ہوگی تالیس پتر لے لیجئے ایک عصہ کالی مرچ لے لیجئے دو عصہ سنڈ لے لیجئے تین عصہ تبشیر لے لیجئے چار عصہ اور پپلی لے لیجئے پانچ عصہ الیچی جو ہے آدھا عصہ اور دارچینی آدھا عصہ سب کو ملا لیجئے اور جتنی پپلی کی مقدار ہے اس سے آٹھ گنا زیادہ چینی کی چاشنی تیار کیجئے اس میں اس کو شامل کیجئے اور روزانہ دو گرام صبح اور دو گرام شام کو لیجئے ایسے افراد جن کو پیٹ کا درد ہے ایسے افراد جن کو دست ہیں ایسے افراد جن کو پیچے سے ہے ایسے افراد جن کو کھانے سے بے رخی ہوتی ہے کھانا نہیں کھاتے سنگ رہنی کا مسئلہ ہوتا ہے اس حال آتے ہیں پیٹ کی تکلیف ہے پیٹ میں گیس ہے تضابیت ہے بلگم کی زیادتی ہے خانسی ہے کالی خانسی ہے دمہ ہے ان سب کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل یوٹیوب چینل پر بے شمار میرے لیکچرز ہیں آپ کی صحت بڑھتے ہوئے امراض اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے حکیم عامر رضا کو بھایا کے لیکچرز سن کر گھر بیٹھے علاج کیجئے تالیس پتر کے بارے میں میں یہ کہوں گا یہ وہ گل ہے کہ گلستان کو بھی جس پر ناز ہے اس کے ہر ایک برگ میں دلگیر پنہا راز ہے اور آپ کو ایک اور انفارمیشن بھی دیوں کہ ہم خوش قسمت ہیں ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے لوگ بھی خوش قسمت ہیں یعنی برے سگیر میں جتنی بوٹیاں ہیں دنیا میں اتنی بوٹیاں کہیں بھی نہیں ہیں تو ہمارے آس پاس جو ہے ایسی اللہ تعالیٰ نے بوٹیاں پیدا کی ہیں جن سے ہم انگنت امراض کا علاج کر سکتے ہیں انگنت فیدے ہمیں معلوم نہیں ہیں لیکن اللہ نے ایک ایک بوٹی میں ہزار ہاں فیدے رکھے ہیں سبحان اللہ موسیقی